اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں جب منحج بگڑتا ہے یہ بہت اہم بات بولتا ہوں میں نے ابھی دو تین جگہ تقریر میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن بہت سے لوگ شاید سمجھتے نہیں ہیں آدمی کا جب منحج بگڑ جاتا ہے تو ساری امارت ساری بنیادیں سارا تعامل اور سلوک بگڑ جاتا ہے ابھی جو دوسرا سوال ہے وہ میری اس بیان سے ٹچ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا دین اور صحیح نہیں ہیں اصول صحیح نہیں ہیں تو آپ اس سے دشمانی کریں گے جس سے دوستی کرنا چاہیے اور اس سے دوستی کریں گے جس سے دشمانی کرنا چاہیے اگلا سوال ہے کہ دنیا میں مسلمان کے طیب اردگان کو ہیرو بنایا گیا ہے اور سعودی عرب کو غلط بتایا جا رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت یہی ہے جو میں نے دو جملے میں کہی کہ آپ کا منحج بگڑا ہوا ہے اگر آپ غلط ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سچے آدمی کو آپ غلط بولیں گے اگر آپ سچے ہیں تو سچے کو سچا بولیں گے اگر میرا موقف آپ کے خلاف ہے ایک سمپل سعودی بات ابھی اچھائی اور بڑا ہی جانے دو آپ کا اور میرا اختلاف ہے تو سمپل بات ہے فطری بات ہے کہ میں آپ کو غلط بول رہا ہوں آپ مجھے غلط بول رہے ہیں اب اس کو دین پالیسی منحج کے کھانے میں بٹھائیے اسی بات کو کہ دنیا کے اندر سیاسی منصے پر اسٹیج پر منظر نامے میں جو لوگ اپنی ایک خاص فکر کے ساتھ چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے نام لیتے ہیں کہ شرعی حکومت قائم کریں گے جیسے اخوانی اور ان کے ہمارے یہاں جو حلیف ہیں ہم خیال ہیں ہم فکر ہیں وہ جماعت اسلامی اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں نام میں واضح اس لیے لے رہا ہوں کہ اب اشارہ کنائے میں بولا جائے تو لوگ سمجھتے مجھتے نہیں ہیں کس کو بولا اس کو بولا اور یہ ہمارے سلف کا منحج ہے اللہمہ علمانی و اقرحیم اللہ وغیرہ لکھا ہے کہ جب آپ عوام کو سچائی اور باطل اور حق بغدانا چاہ رہے ہیں تو آپ وضاحت ضرور کر دیں اشارہ کنائے جب کافی نہیں ہوگا تو آپ اشارہ کنائے کریں گے اور وہ سمجھنا پائیں تو حق ادا نہیں ہوگا اب اس کو ہم اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ کچھ لوگ ناراض ہو جائے ٹھیک ہے وہ ناراض ہو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اللہ ناراض نہ ہو اگر آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہو تو آپ پورے امت کو نقصان پہنچا رہے ہو اللہ کو ناراض کر رہے ہو تو ہم کیوں ڈریں کہ آپ سے آپ ناراض ہو جائیں گے ہم سے آپ تو ویسے بھی ناراض ہیں خیر تو بنیادی طور سے منحج بگڑا ہوا ہے اب یہ جو آپ یہ سوال آیا ہے کہ طیب اردوگان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے بنائیں گے ہر گروپ کا ہمارے یہاں مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ جس گروپ سے جو وابستہ ہے وہ اپنے گروپ کے لیڈر کو بڑے کو جو ہے بڑا بناتا ہے پیر صاحب اولے نہ اولے مرید اولا دیتا ہے جس کو آپ پیر مانتے ہیں تو اس کی کرامتیں ہندوستان میں بیان کرتے ہیں اب میں جس کو پیر بناتا ہوں چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی مانے تو اس کی ایسی کئی واقعات بتاتا ہوں ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج ایسا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلان لوگوں کو بڑا مانتے ہیں تو ہر میدان میں ان کا کردار بتانے کی کوشش کرتے ہیں اب بیسے جو لوگ دیوبند کا ایک گروپ ہے ہی کہ ان کی اپنی خدمات میں ان کے ابھی اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں لیکن اب ان کو جو بڑا مانتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے عوام کی کہ ہم جن کو بڑا مان رہے ہیں وہ ہر میدان میں ہیرو نظر آئے ہیں وہ چاہے اس میدان کے ہو کے نہ ہو سیاست میں بھی وہ سب سے اوچھے دیکھیں دین میں بھی اوچھے دیکھیں تفسیر میں بھی اوچھے دیکھیں حدیث میں بھی فقہ میں بھی تحریک آزادی میں بھی مولانا غلام رسول مہر نے لکھا کہ ارباب دیوبند کا بہت بڑے محقق آدمی ہے بیس سال لگایا اس کی تحقیق میں اور بہت سلجھا ہوا قلم ہے کوئی مخالفت یا کسی پر تاثب کی اعتبار سے بحث نہیں کرتے انہوں نے صاف صاف لکھا کہ ہمارے جو دیوبند کے بزرگان ہیں بزرگان دیوبند کا آزادی کی تحریک میں کوئی کردار نہیں ہے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ واقعی صحیح بھی ہے مارکہ شاملی یا ریشمی رومال اس کی حقیقت کسی وقت تقریر کا موقع اس موضوع پر تو بتائیں بیان کریں گے وہ باقاعدہ کوئی تحریک یا کوئی ایسا نہیں تھا اور اس کے یہ چالیس پچاس سال کا بیچ میں گیپ ہے ان دو میں علماء دیوبند کا نام آتا ہے کچھ لوگ گریفتار بھی ہوئے اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن ہے لیکن اس کی جو حقیقتیں ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ دیکھیں گے تو کوئی مستقل تحریک نہیں تھی ان کی کردار نہیں تھا اس کے بالمقابل ہندوستان کے اہل حدیثوں نے تختہ دار کو سجایا کالے پانی کی سزمیں آپ کو ٹوٹل یہ ملیں گے ایک بریلوی عالمی گریفتار ہوئے تھے مولانا فضلہ خیر آبادی غلطی سے وہ اس کو پوری آزادی کی تحریک کے پورے ہیرو بنا دیتے ہیں بریلوی عدرات کیونکہ وہ اپنا ہیرو ان کو مانتے ہیں اور وہ غلطی سے گریفتار ہوئے تھے ایک اہل حدیث علم فضلہ خیر ان کے نام اور ان کے نام ایک تھا اس لئے گریفتار ہو گئے تھے بیٹے نے کیس لڑا لندن تک گیا کیس جیتا جیت کر اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے جب پہنچا جزائر مالدیو انڈومان نیکوبار جہاں کالے پانے کی صدد دی جاتی ہے دی جاتی تھی تو وہاں جب پہنچے تو وہ مر چکے تھے ان کا جنازہ جا رہا تھا تو وہ شہید آزادی ہو گئے ٹوٹل اہل حدیث علماء جن کا گھر ضبط کیا گیا جن کے مدرسے اڑے جن کو قتل کیا گیا جن کو فانسی دی گئی جن کو سولی پر چڑھایا گیا جن کو ٹینک پر باندھ کر بم سے اڑا دیا گیا جن کو ہاتھی سے کچھلوایا گیا ٹوٹل اہل حدیث صرف بنگال میں ایک لاکھ اہل حدیث کوئی یہ بتاتا ہے یہ جو سوال کرنے والے ہیں کہ اہل حدیث اس میں الجے ہوئے ہیں آپ کا کون سا کردار ہے بھائی انگریزوں سے لڑنے میں مسلمانوں کو قوت پہنچانے میں آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کیا کہ اہل حدیث کا یہ کیے قربانیاں ہیں جن کا پہلا نمبر ہونا چاہیے ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کا آج حکومت بھی بولتی ہے کہ ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ بنائیں گے جو اصلی کرنامے والے ہیں وہ گمنام ہو گئے اسی روئیے سے تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قربانیوں کی سطح پر دیکھئے اس ہندوستان میں ماضی میں حال میں مناظرے جب اہلے دی انگریزوں نے مناظرے کروائے کہ لوگ اس میں اُلج جائیں گے ہماری حکومت کو خطرہ ہے ان مجاہدین سے ان کو لڑا واپس میں مناظروں کا بازار گرم کروائے انگریزوں نے مردہ غلامت قادیانی کو نبی بنایا انگریزوں نے اللہ نے نہیں انگریزوں کا مبوس کیا ہوا نبی تھا وہ ابلیس کا اس کو بنایا ان لوگوں نے عیسائیوں کو پادریوں کو بلائے گئے لندن سے یورپ سے یہاں مناظرہ کریں چیلنج کریں اسلام پر اتراز کریں اسلام کے خلاف کتاب لکھی گئی ان مناظروں میں جواب کس نے دیا دیفع کس نے کیا کوئے بھی میدان دیکھ لیجی آپ کس نے کیا صرف صنو اللہ عمرض سری نہیں پورے جماعت اعلیدیس کا ایک گروپ تھا نام صنو اللہ عمرض سری رحمہ اللہ چونکہ سب سے پیش پیش تھے ان کا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی سب سے پہلے تھے جنہوں نے قادیانیوں کے دانت کھٹے کیے مولانا صنو اللہ عمرض سری سے زیادہ نام گالیاں وہ حسین بٹالوی کو دیتا تھا دوسرا یہ کہ سعودی عرب طیب اردگان اور ان کی جو بات میں کر رہا تھا کہ جو لوگ ساتھ دیتے ہیں باطل کا اصل میں ان کا منحج بگڑا ہوا ہے ان کا جو دینی مزاج ہے سیاسی دین جیسے اخوانیوں کا میں نے شولاپور میں ایک لمبی شعوری تقریر کی تھی پھر اس کے بعد گلبرگا میں بھی کیا نام ہے شولاپور میں ایک ہوئی اور ایک جگہ اور میں نے کی دو تین جگہ مالے گاؤں میں بھی خطبہ دیا جامعہ محمدیہ منصورہ میں بھی میں نے کیا طلبہ سے خطاب کیا تو اس میں تفصیل سے بتائے آپ یہاں سوال جواب میں اتنا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل پیش کر سکوں ان کے اندر کیا کیا منحجی خرابیاں ہیں یہ ضرور جانیے اور منحج کا جاننا بہت ضروری ہے میں نے پوائنٹس بتائے تھے علازو زلال کے حوالے سے آٹھ دس بلکہ اس سے زیادہ پوائنٹس کہ قرآن حدیث کا اہل سنت کا طریقہ یہ ہے اور اخوانیوں کا طریقہ یہ ہے عقیدے میں وہ اہل سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں اسمو صفات میں ہٹے ہوئے ہیں سیاست میں ہٹے ہوئے ہیں کچھ چیزوں میں شیعوں کے جیسے ہیں تقیہ کچھ چیزوں میں خارجیوں کی طرح ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہے کے ان کو قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں جیسے خارجی حضرت علی کو قتل کر دی اور بولے کہ کافر ہیں کئی صحابہ کو مار ڈالے قتل کر دیے شہید کر دیے ایسے یہ آج جو آج کے خارجی ہیں یعنی اخوانی اور ان کے ہم نوہ یہ بہت سارے مسلمان علماء کو حکام کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے گولی مار دینی چاہیے اور مار رہے ہیں دھما کے کر رہے ہیں مسجدوں میں دھما کے کر رہے ہیں تو ان کا منحج بگڑا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ شیعوں کی تائید کرتے ہیں یہ تو طیب اردوگان ہیں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے تیید بردوگان کی وہ تائید کریں شیعوں کی تائید کرتے ہیں وہ لوگ شیعہ کون ہیں روافیز کون ہیں وسیم بھائی کی دو کتابیں ہیں کتاب چھے آج کے موجودہ ماحول میں ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے میں نے دونوں میں مقدمہ میں نے لکھا ہے اور کتاب آپ کو بہت شارٹ میں وہ بہت بڑی موٹی موٹی کتابوں کا خلاصہ آپ کو ملے گا کہ تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیعوں کے جب سے وجود ہوا حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہ جائے انہوں نے اخوان اس صفحہ بنا کہ مسلمان علماء کو قتل کروایا حکام کو قتل کروایا سازش کروایا تنظیمیں چلائیں باطنی فرقے پیدا کیے حرم پر حملہ کروایا حجر حسد اٹھا کر لے گا مصر میں بیس سال رکھا بغداد میں حلاقو کی فوج کو بلانے والے یہ نقشہ بھیجنے والے ابن علقمی اور مرزا توسی یہ بلائیا جہاں نو لاکھ دس لاکھ مسلمانوں کو صرف شہر بغداد میں قدل کیا گیا ایسے پورے تاریخ میں ان کے کارنامے بھرے پڑے ہیں شیعوں نے کسی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جو مسلمانوں کی مخالفت کریں یہ قرآن کو نہیں مانتے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کمار فاروق ان کو بورا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں روافیس کا یہ معاملہ ہے اور ان کے گرگے یہ پیدا ہو گئے اخوانی اور یہ جماعت اسلامی ان کی تائید کرتے ہیں یہ ان صحابہ کرام کو کافر کہنے والوں کو مسلمانوں کو نقصان شام میں یہ ایران اور شیعہ لوگ مل کر یہود و نصارہ کا ساتھ دے کر بشار الاسد جو نوسیری ہے جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کہ اندر اللہ آ گیا تھا نوسیری شیعوں کا غالی فرقہ ہے اسی میں سے بشار الاسد شام کا حکم رہا ہے اس کا ساتھ کھل کر ایران دے رہا ہے اس کا ساتھ کھل کر روس دے رہا ہے اور سنی مسلمانوں کو سلفی مسلمانوں کو بے ترہ قتل کر رہے ہیں کیمیائی ہتیار بیٹ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پوری عالمی طاقتیں زبانی جمع خرچ کر رہی ہے آج کی تاریخ میں آٹھ سے نو لاکھ کے قریب گزشتہ چار پانچ سال کے اندر مسلمان وہاں شہید ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر بل نہیں آتا اور الٹا الزام دیتے ہیں سعودی عرب کو اس سعودی عرب نے پچیس لاکھ سے زیادہ شامیوں کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے ان کو ہر قسم کی سہولیات دے رکھی ہے کہ ویڈیکل علاج فری تعلیم فری یہاں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں بے گھر پاسپورٹ کے رہ سکتے ہیں ساری سہولیات دے رکھی ہے یہ یہاں کوئی نظر نہیں آتا کسی کو نہیں بتاتا سعودی عرب پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے قرآن بھیج رہا ہے افریقہ کے لوگوں کو مسلمان بنایا عیسائیوں میں اسلام کی تبلیغ کروائی یہ امریکہ اسرائیل کو بہت برا لگ رہا ہے اور اس وجہ سے سعودی عرب کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے اور لگایا ہے ان اخوانیوں کو شیعوں کو اور ان لوگوں کو کہ ان کی مخالفت کرتے رہو پورے پیگنڈے میں آتا ہے ایران سعودی عرب کے جو کارنامے ہمارے سامنے بیان نہیں کی جاتے لیکن محمد بن سلمان نے اگر کوئی ایسا بیان دے دیا اس کو توڑ مرول کر اس کو مسلمانوں کو بورا بھلا کیا جائے تو اس کو خوب 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 اچھالا جاتا ہے آپ تیب اردگان کے وہ بیانات پڑھے ہیں جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اسلام جو کرکی میں حکومت ہے تو ایک شیعیت تھی کہ اسلام نافذ کیا جائے یا قانون کے ذریعے سے تو کہا کہ ہمارے یہاں سیکولیردم چلے گا اسلام کی گنجائش نہیں ہے جدید دور کے حساب سے اس نے لفظ کیا کہ قدیم اسلام نہیں چل سکتا کس نے کہا آج جو امیر الممین بتا جا رہا ہے تیب اردگان صاحب قدیم اسلام اور یہ بات ان کے دوسرے امیر الممین یوسف القردعوی نے اس سے پہل الجزیرہ ٹی وی چینل بھی کہیے کہ نحنو تطبیق کیا ہے الحریتو مقدم اندنا من تطبیق شریعہ کہ آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ مقدم و رحم ہے یہ دین کو قائم کرنے اسلام کو قائم کرنے کے نام پر حکومت حاصل کرتے ہیں مورسی صاحب نے حکومت حاصل کی مصر میں ترکی میں تیب اردگان نے اسلام نافذ کیا یہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں شام میں قتل حام ہو رہے ہیں وہاں روس سے چھپ کے ساز باز کر رہے ہیں سعودے بازی کر رہے ہیں اور سعودی عرب جو یمن میں مظلوم سنیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور حوسیوں کا یہ ایران اور ترکی اور دوسرے لوگ ساتھ دے رہے ہیں یہ لوگ اچھے ہیں امیر المومنین ہیں پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے کہاں سوچتے ہیں یہ پروپیگنڈائی قوت کی بنیاد پر یہ شور مچاتے ہیں کہ یہ ہیرو ہیں یہ ایسے ہیں یہ بلکل ہمارے ہم کو جو بے وقوف بنانے کی پوری دنیا میں میڈیا کی مشنری کام کر رہی ہے اسی کا حصہ ہے کہ ہم کو دکھایا سفید کو کالا دکھا جاتا ہے کالے کو سفید سعودی عرب آج ان کے لیے سب سے بڑا کھٹکا ہے اس لیے کہ وہ اسلام کا مرکز ہے اسلام کی دعوت پوری دنیا میں وہاں سے پھیل رہی ہے پوری دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا شاید ہی جہاں مسلمان ہو اور وہاں کے بچے سعودی حکومت کے خرش پر تعلیم نہ حاصل کرتے ہیں میرے بھائیو سوچو یہ چھوٹی نیکی ہے ہمارے ہندوستان کے کئی ہزار بچے وہاں پڑھ رہے ہیں سالوں سے پڑھ رہے ہیں فارغ ہو رہے ہیں دکتور پی ایڈ ڈی اور کیا کیا ہو کے آتے ہیں جن کو کتابیں اور کیا کیا خر پڑھنے کا مقافہ وظیفہ دیا جاتا ہے منتھلی رہائش کے لیے جگہ دی جاتی ہے کون دیتا ہے کیوں دیتے ہیں کس کے لیے دے رہے ہیں ان کو اس میں کیا فائدہ مل رہا ہے یہ ہم کو نظر نہیں آتا پوری دنیا کے ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے اکیلے سعودی عرب نے پھیل آیا ہے انجیل کا ترجمہ کر کر کے پوری یورپ کے ملکوں نے کروڑوں ڈالر کا مشنریز کو عیسائی مشنریز کو چندہ دے کے انجیل کو پھیلاتے ہیں مبشرین کو پھیلاتے ہیں انہوں نے قسم کھائی تھی اسی پنچسی میں کہ دو ہزار آتے آتے ہم افریقہ کے برعظم کو مسلمانوں کی اکثریت والے برعظم سے بدل کر عیسائی اکثریت والا برعظم بنا دیں گے گوڈ نیوز ان کی ایک تنظیم تھی اس کا یہ اہد و پیمان تھا اسی طرح انڈونیشیا کو عیسائی اکثریت والا ملک بنا دیں گے لیکن جب یہ بات پتا چلی تو شاہ فہد وغیرہ نے اپنے دعات اور مبلغین کو کہا کہ آپ ان کا جواب دیجئے اسلام کا دفع کیجئے اسلام کی تبلیغ کیجئے آپ کو جو چاہیے ہم دیں گے احمد دیداد کو قوت دینے والے وہ محمد علی قلعہ اور یورپ اور امریکہ میں جو آج مشنریز اسلامی سینٹرز کام کر رہے ہیں سب سعودی عرب اور کوئیت دو بڑے ملکوں کی اور کچھ کچھ قطر یہ دو بڑے ملکوں کی زیادہ مدد ہے کتاب کی شکل میں اسلامی لیٹریچر کی شکل میں مال کی شکل میں مساجد کی تعمیر کی شکل میں اسلامی سینٹر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے تو میں ہی عرض کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلا افریقہ میں جو لوگ عیسائیت کی تبلیغ کرنے گئے تھے مسلمانوں میں ان میں سے بہت سے بڑے بڑے کئی سو پادری جو ہے وہ مسلمان بن گئے یہ خبروں میں نہیں پڑھیں گے آپ عربی میں آتا ہے ہمارے ہاں نہیں چھاپتے لوگ کئی سو اور اس کا دکھ ہے امریکہ کو یورپ کو اسرائیل کو تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ سعودی عرب سے ہم کو یہ تکلیف ہے وہ دوسری دوسری چیزیں بتا کے مسلمانوں کو اس سے بدزن کرنا چاہتے ہیں اور اس بدزن کرنے میں ان کے لیے آلائے کار بنتے ہیں یہ اخوانی یہ گلت منحج کے لوگ جو شیعوں کے آلائے کار بنتے ہیں اور شیعہ اور یہود و نصارہ ایک ہیں چاہے دکھانے میں بیان بازی چاہے جو کرتے رہے تو اس کے پیچھے ایک پورا نیٹورک ہے عالمی سطح کا مسلمانوں کے خلاف سازش کا اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے اخوانی اس میں کچھ لوگ مخلص بھی ہوں گے جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں لیکن یہ اندھے ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی تائید کر رہے ہیں جو جھوٹی خبریں یا ہو سکتا ہے کچھ کچھ صحیح خبریں ہوتی ہیں لیکن پس منظر سے ہٹا کر بولی جاتی ہیں یہاں بیان کی جاتی ہیں اس کے تناظر میں وہ اہل حق کی سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ تیب اردگان اور یہ لوگ جن کا منحج بھی صحیح نہیں ہے وہ جو ترکی میں ایک سینٹر ہے لستم پوک پوری دنیا کے صوفیوں کا سب سے بڑا سینٹر ہے اور ان کا ایک آدمی ان کا ساتھی تیب اردگان وہ امریکہ میں ہیں جس نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی اور شاید اس کے بعد ہی سعودے بازی ہوئی ہے واللہ عالم لہذا لوگوں کو جو ہے ہوش حواس رکھنا چاہیے اور ہمارا ایک مزاج ہے عرب علماء کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جو ہمارے ہندوستان میں بڑی مشکل ہے کہ عوام کو ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے جس کا آپ کو علم نہیں اب سعودی عرب میں اگر ایک بیان آیا اور ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس پر تفسیرہ کرنے لگتے ہیں لیکن وہاں حالات کیا تھے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بیان کی اس تناظر میں دیا گیا ہے تفصیلات کیا ہیں ہمیں نہیں پتا ہم اس پر بولنا شروع کر دیتے ہیں بڑے بڑے مشاہد کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اس میدان کے جو لوگ ہیں اس کو اس میں خاص رہنے دیجئے اگر کوئی چیز منکر کی شکل میں دین کی شکل میں آتی ہے تو اہل علم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں لیکن سیاسی اعتبار سے اگر کوئی معاملہ اٹھا پٹا ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں فوراں اس پر تفسیرہ نہیں کرنا چاہیے موافقت اور مخالفت کا اظہار نہیں کر دینا چاہیے دائش جب سامنے آئی تو بہت سارے لوگ بے گئے سمجھ لیں بہت اسلام پسند ہے لیکن تھوڑے دن میں پتہ چلا کہ یہ تو خود مسلمانوں کو دروز ہیں اخوانی ہیں نوسیری ہیں اسلام دشمن طاقتیں ہیں شو کرتے ہیں کہ الہدیس ہیں الہدیس اور سلفی اس میں ہرکیز نہیں ہے ان کا الہدیس اور سلفی کا جو منحج ہے وہ دائش کا منحج نہیں ہے تو بہرحال ایک بڑا سازش کا نیٹورک جاری ہے اور ظاہر سی بات ہے اس سازش میں جو اصلی اسلام کے ماننے والے ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث ہے اور روح زمین پر اس وقت حکومت کی شکل میں وہ صرف سعودی عرب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت دولت توحید ہے کتاب و سنت کو ماننے والی حکومت ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش ہوگی اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا اور اس کے لیے یہ جو پروپیگنڈائی قوت کے حامل اناثر ہیں جس میں یہ نام لیے گئے وہ لوگ شامل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اہل حق کی حفاظت کرے فتنوں سے محفوظ رکھیں لیکن ہمیں جو ہے فکر ڈھرنا بھی نہیں چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس امتحان میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ہم کو وہ کردار نبھانا چاہیے اہل حق اور باطل کی لڑائی ہوتی رہے گی اور یہ دراصل لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے کون باطل کا اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے والا اور حق کا ساتھ دینے والا بتا ہے بنائے